بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے کہ تین مہینے میں ریزیڈنس قارڈ لینا پورٹوگال میں پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو اس کے مطلق بات کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میوز کو لے کے جو ہیں کچھ لوگ پریشان بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے پوسیبل ہے ایک طرف آپ دیکھیں تو تقریباً آپ کو اڑائی سال لگ رہے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو تین مہینے میں ریزیڈنس قارڈ کیسے پوسیبل ہے تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ کچھ دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا تو میں نے سوچا کہ میں نے ان کو تو بتا دیا تھا لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا تو میں نے کہا ان کے لیے ویڈیو بنا دیتا ہوں تاں کہ اٹلیس یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چال سکے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور اگر آپ یعنی کہ شینجن میں آتے ہیں پھر پورٹگار میں آتے ہیں اور تین مہینے میں آپ ریزیڈنس قارڈ لے کے دوبارہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں تو فرینز یہاں پر ایک بات کیلئے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات پوسیبل ہے اور یہ ہو رہا ہے اور بالکل یہ صحیح بات ہے تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے تین مہینے میں ریزیڈنس قارڈ پورٹگال سے لے سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ شینجن ویزا پہ آئے ہیں لیکن اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ آپ کے پاس شینجن ویزا ہونا چاہیے وہ شینجن ویزا چاہے تو آپ پورٹگال کا ٹورسٹ ویزا لے کے آ جائے یا آپ کسی بھی کنٹری کا شینجن ویزا اپنے ہوملینڈ سے لیتے ہیں چاہے تو آپ پھر فرانس جرمن سپین مالٹا ہالنڈ بیلجیم کسی بھی کنٹری میں آتے ہیں یعنی شینجن جو ٹونٹی سکس کنٹری ہیں چھبیس کنٹری ابھی آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ان کنٹریز کے نام ہے جو کہ شینجن زون میں آتے ہیں تو شینجن زون میں چھبیس کنٹری ہیں فرینڈز تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک کنٹری کا ویزا لیتے ہیں اپنے ہوملینڈ سے اور اس کے بعد آپ جو ہے شینجن کنٹری میں لینڈ کرتے ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا ویزا چاہے تو آپ کے پاس ایک ویک کا ویزا ہے دو ویک کا ویزا ہے بارہ دن کا ویزا ہے چودہ دن کا تیرہ دن کا جتنے بھی دن کا آپ ویزا لے کے شینجن زون میں آتے ہیں اسی ویزا کی ویلی ڈیٹی کے دوران جس بھی کنٹری میں آپ لینڈ کریں گے اس کے بعد آپ چاہے تو نیکس دے چلے جائیں یا دو تین دن گھومنے کے بعد آپ جو ہے پرتگال میں موو ہو جائے اگر آپ کا ارادہ ہے رزیدنس کارل لینے کا اس کے لیے بات کر رہا ہے ورنہ نہیں تو پھر آپ جو ہے اپنے کنٹری میں واپس اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اپنا جو ہے دس بارہ یا چودہ دن کا جتنا بھی آپ کا ٹائم پیریڈ ہے دیوریشن ہے آپ کے ویزے کا وہ اگر آپ پورا کریں تو اگر آپ نے رکنا نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے آپ کو پرتگال جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ اپنے ہوملینڈ میں چلے جائیں کیونکہ آپ کا ایک پرپس ہے ویزٹ کا اور آپ نے ویزٹ کار کے واپس چلے جانا ہے تو تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے پرتگال میں جانا ہے یا یورپ میں جو ہے سیٹل کرنا ہے پھر آپ کو تو سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے یہ ہے کہ آپ اسی ویزے کی ویلیڈیٹی کے دوران ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ وہیں سے فلائٹ پکڑیں چاہے تو آپ ٹرین سے چلے جائیں باس سے چلے جائیں یا فلائٹ پکڑیں کیونکہ جب ویزا آپ کے پاس ویلیڈ ہوگا وہ چاہے شہنجن کے کسی بھی کنٹری کا ہے تو آپ ایزی لی پرتگال میں جا سکتے ہیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو جب آپ پرتگال میں جائیں گے تو پھر آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ وہاں پار پرتگال میں جا کے آپ نے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے جی فرینز اگر آپ کسی بھی پرتگال کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مل جاتا ہے ایڈمیشن ٹھیک ہے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یونیورسٹی والے آپ کا سارا پیپر ورک کریں گے وہیں کا جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کا سارا پیپر ورک کرے گا اور اس کی کچھ فیس ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے جب ایڈمیشن لینا ہے تو definitely آپ کو university میں fees pay کرنا پڑے گی اس کے علاوہ اپنے residence card کی بھی fees pay کرنی ہے تو تین مہینے کے اندر اندر یعنی کہ جب آپ کو safe میں document submit کرنا ہے document تو آپ نے پہلے ہی submit کر دینا ہے لیکن maximum time جو ہے تین مہینے کا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو residence card مل جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دوستوں کو دو مہینے کے اندر بھی card مل گیا ہے تو جب HR آپ کی file تیار کر کے آپ کو دیں گے تو آپ نے وہ documents لے کے جو ہے safe کے office میں جانا ہے اور safe کے office میں جا کے آپ نے اپنے fingerprint دینے ہیں وہیں پہ آپ نے اپنی تصویریں اور باقی file جو آپ کو ملے گی HR department کی طرف سے university کی طرف سے وہ آپ نے safe میں submit کرنی ہے وہ آپ کے documents verify کر لیں گے اور ساتھ میں آپ کا passport بھی چیک کر لیں گے آپ کے ویزے کی copy بھی وہ لے لیں گے تو اس کے بعد friends یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد آپ کا residence card آپ کو deliver card دیا جائے گا تو یہ total جو time period ہے یہ تین مہینے ہے تین مہینے سے بھی کام time لگتا ہے آپ کو واقعہ ہی یہ residence card مل جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ at least ان دوستوں کے لیے جو یعنی کہ یورپ میں آتے ہیں شینجن زون میں آتے ہیں اور ان کے پاس valid ویزا ہے اور وہ اگر ان کی توڑی qualification ہے اپنے ہوم لینڈ میں وہ چاہے کسی بھی country سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ دوست جو ہے پرتگال میں جا کے کسی بھی university میں admission لے کے اپنا تین مہینے کے اندر جو ہے residence card لے سکتے ہیں تو friends یہ possible ہے تو اس لیے friends یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو subscribe کیجئے گا stay tune پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی update کے ساتھ تب تک take care اللہ حافظ